اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کتوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر حاضر ہے ہر بلسٹ فیروز علی تو آج ناظرین جو ہمارا موضوع ہے وہ آنتوں کی سوزش کے حوالے سے ہے جسے انٹسٹائنل انفلیمیشن بھی کہیں اور اس ٹاپک کو بیان کرنے سے پہلے یہ آپ سے التماث ہے کہ اس ٹینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو تو اسے لائک اور آگے شیئر بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں اس کی علامات کی طرف چلتا ہوں تو اس کی علامات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان میں سنگن چون کے جو زیادہ نشانییں دیکھنے میں آتی ہیں وہ تقریباً تین سے چار عدد ہیں تو وہ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں بیان کروں تاکہ یہ کہ سب علامات کے اگر ہم پیچھے پڑیں گے تو ایک ویڈیو طول پکر جائے گی یعنی کہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو یہ سب سے پہلی جو نشانی ہوتی ہے انتوں کی سوزش کی وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض یا مریضہ کو دن کے اندر ایک سے لے چار دفعہ تاک پکھانا آتا ہے کچھ جو کرونک مسئلے میں پر جاتے ہیں زیادہ مزمن ان کا مرض ہو جاتا ہے پرانا مرض ہو جاتا ہے تو وہ سات سے آٹھ دفعہ بھی پکھانا ان کو دن میں آتا ہے اور وہ جو پکھانا ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے اور وہ پلاہٹ مائل ہو یعنی کہ اس کا رنگ جو ہے وہ ذرا ییلو کی طرف ہوتا ہے تو ہوتا ہی اس طرح ہے کہ پکھانا آتا ہے مریض کو آتا بھی نرم ہے اور نامکمل ہوتا ہے مریض کو تسلی نہیں ہوتا اس طرح لگتا کہ پیٹ میں ہی پکھانا رکا ہوا ہے ایک تو سب سے بڑی اس کی یہ علامت ہے آنتوں کی سوزش کی دوسری اس کی علامت کا کہ پیٹ میں اپھارا سا رہتے ہیں اور یہ ضروری ہے ہر آنتوں کی سوزش والے مریض میں ہو کیونکہ جنہیں شروع میں ہوتا ہے ان کے یہی صرف نشانی ہوتا ہے کہ پکھانا کھل کے نہیں آرہا تسلی نہیں ہو رہی لیکن جب تھوڑا سا پرانا مرض ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں اپھارا سا رہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ مریض نے ابھی کھانا کھایا تو فوراں پیٹ میں اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح سینے میں ہی خوراک رک گئی ہوئی ہے تو جن کے بھی پیٹ میں اس طرح اپھارا ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ ان کے آنتوں میں سوزش ہے اور یہ بھی اتنا بیان کرنا چاہوں کہ یہ میدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ بلکہ آنتوں کی سوزش کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ کیوں ہمارے ادھر لوگ گلتی کھا جاتے ہیں اس کے میں پھر انشاءاللہ ایک مسال بھی دوں گا اسی ویڈیو میں تو یہ کہ پکھانا دن میں ایک سے لے کے چار دفعانہ پہلی علامت یہ ہے دوسری علامت یہ ہے کہ پیٹ میں اپھارا سو جانا تیسری علامت یہ ہے کہ ناف کے نیچے سختی سی محسوس ہوتی ہے جہاں آنتوں کا مقام ہے کہ جو ناف ہے بیلی بٹن ہے اس کے نیچے آپ اگر خود بتائے کہ ہاں بھی میں ادھر ہاتھ لگاتا ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح سخت سخت سائی اس طرح لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے بسر میں یہ ہوتا ہے کمیر سا بنا ہوا تو وہ رک گیا ہوتا اگر وہ صحیح حضم نہیں ہوا ہوتا ہے اس کے علاوے اگلی جو علامت ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی مریض کھانا کھاتا ہے تو اسے فوراں پخانا آ جاتا ہے کھانے کے فوراں بعد بخانا آتا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہاں تو کسی سوزش والے مریض میں ہوں کچھ کے سنگرہنی ٹائپ اس ٹائپ کے بھی مسئلہ ہوں ان کو بھی اس ٹائپ کے آتا ہے لیکن وہاں پہ ایک نکتہ ہے حکیموں کے لئے بھی یہ ذرا فائدہ مند ہوگا یہ والا نکتہ جو سنگرہنی کا مریض ہوگا اسے پخانا جو گا وہ کچھ آئے گا صحیح حضم نہیں ہوگا جو اس نے کھایا ہے ان میں سے اصلی حالت میں بھی یعنی جو کھانا کھایا تھا اسی طرح آ جائے گا لیکن جو ہوتا ہے آنتوں کے سوزش والے جو فوراں بعد پخانا آ رہا ہے وہ صحیح حضم ہوا ہوتا ہے اور وہ پخانے کی شگل میں خارج ہوتا ہے اس کی اصل یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ہی گلت ہے یہ ہوتا ہے کہ لائف سٹائل کے بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ کھانا جب مریض نے ایک دفعہ کھایا تو ہمارے جو پیٹ میں حضم ہونے کا عمل ہے وہ تقریباً چھے سے سات گھنٹے تک ایک صحت مند انسان کا جو ہوتا ہے وہ ٹائم لگتا ہے چھے سے سات گھنٹے پہلے یہ ہوتا ہے کہ چار گھنٹے میدے میں رہتا ہے کھانا صحیح طرح حضم ہوتا ہے پیسہ آجاتا ہے جسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ صحیح طرح ایک لیکوٹ شیپ میں آتا ہے آنتوں میں داخل ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں داخل ہو گیا اب مریض نے اوپر سے اور کھانا کھایا ہوتا ہے میدہ بچارہ اسے پھر حضم کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے والا بھی صحیح خارج نہیں ہوا ہوتا اوپر سے نیا میدے میں آ جاتا ہے کھانا اب یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار جس طرح کھائی جاتے ہیں کھائی جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ بار بار اس طرح کرنے سے میدے کو بھی نقصان ہوتا ہے اور آنتوں کو بھی نقصان ہوتا ہے لیکن زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ آنتوں کو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ میدے کا کام ہوتا ہے کہ بس پیس کے تو آگے بھیجنا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آنتوں پر پریشر آتا ہے بار 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 اس طرح ہوتا ہے شروع میں تو پتہ نہیں چلتا لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے پھر یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے سراخ سے بان جاتے ہیں آنتوں میں کچھ سراخ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ایک ڈبے ٹائپ بان جاتے ہیں عام لفظوں میں اس کے کاربو ہائیڈریٹس کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس طرح کاربو ہائیڈریٹس جس طرح رس ہو گئے اس کے علاوہ یہ جو روٹیاں ہو گی بریڈ ہو گی آپ اگر دیکھیں گے گوھر سے تو ان میں چھوٹے چھوٹے سراخوں اسی طرح اندر بان جاتے ہیں فنگسی بھی کچھ کے ہو جاتی ہے تو وہ اصل میں یہی وجہ ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ان سراخوں میں یا ان ڈبوں میں رکنا شروع ہو جاتا ہے یا عام لفظوں میں یہ ہے کہ وہ پھر خمیر سا بان جاتا ہے اور اسی وعیے سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں کیرے بھی بان جاتے ہیں بھرے عمر والے لوگوں میں اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر جب کھانا کھایا وہ پیٹ میں کھانا رکتا ہے وہ صحیح طرح خارج نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے میرے میدے کا مسئلہ اصل میں وہ میدے کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ آنتوں کی سوزش گیا اب یہاں حکیم بھی چورن یا پھکیاں دیتے رہتے ہیں کہ یہ کھالو یہ حازم اس میں نمک ہے اس میں فلان چیز ہے اصل میں آپ کو وجہ ہی نہیں پتا تو آپ علاج کیا کریں گے وہ تو پھر وقتی ہوگا اور الٹا نقصان ہوتا ہے کیونکہ نمک ہو گیا نشادر ہو گیا اس ٹائب کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سوڈا ہو گیا یہ اصل میں وقتی طور پر رام تو دے دیتی ہیں سکیر کھول دیتی ہیں لیکن پراپر جب اگر آپ نے علاج کرنا ہے مریض کو آگے نہ ہو تو پھر اس ٹائب کے چیزیں نقصان دیں گے کیونکہ یہ لگاتر یہ چیزیں دیں گے تو یہ جب سوزش ہوگی تو وہاں پھر یہ زخم پیدا کریں گی باقی اس کے علاوہ اس کی جو وجوہات کی طرف آؤں وہ یہ ہے کہ باہر کا کھانا جس طرح جنگ فوڈ ہوگی برگر شوار میں وغیرہ جو ہمارے عام لوگ کھاتے ہیں یہی وجہ بنتی ہے کہ رات کو کھانا کھایا اس کے بعد باہر چلے گئے گھومنے پھرنے تو اوپر سے بوتل پی لی اس ٹائب کے چیزیں کھا لی کیا ہوا کہ وہ پہلا کھانا صحیح حضب نہیں تھا جوزش بننا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ کہ پراپر اس کی عادت ہو جاتی ہے پھر یہ کہ مریض تھوڑا سا بھی کھانا کھائے تو وہ اسے اس طرح لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا کھانا کھا لیا پھارا سا بن جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد پھر جو ہوتا ہے کہ مریض اس طرح کرتا ہے کہ پخان نہیں آنے والا اور کئی دفعہ درد بھی اٹھتی ہے تو اس کی جو سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر دوبارہ درد اٹھنا وہ یہ ہوتی ہے کہ مریض گوشت خور ہوتا ہے کہ گوشت بہت زیادہ کھاتا ہے اب بھرگرش ہو گئے زارباد جو ہوں گے زنگر وغیرہ ان میں بھی گوشت تقریباً کسی طریقے سے آئی جاتا ہے جس طرح کہ شوارما وغیرہ اکثر ان میں بھی گوشت آجا ہے تو مرچیں وغیرہ بھی ڈلی ہوتی ہیں تو پھر یہ کہ یہ چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں آنتوں کو بھی اور اس کے علاوہ میدے کو بھی لیکن سب سے پہلے یہاں پہ علاج جو بنتا ہے وہ یہ کہ جو سمجھانے والی بات یہ کہ لائف سٹائل ٹھیک ہوگا تو پھر ہی میدے کے مریض یہ آنتوں کو مریض سیٹ ہوں گے لیکن میدے اور آنتوں کی سوزش کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ کون سے مسائل زیادہ ہیں تو یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میدے کی بجائے آنتوں کو مریض زیادہ ہیں آنتوں کی سوزش کے مریض ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے کہ انہیں میدے کا مسئلہ ہے کیونکہ جب اسی چیز کو وہ ذہن میں رکھیں گے تو ضرورت ان کے علاج ہی صحیح نہیں ہوگا آگے ہمارے ماشاءاللہ موالج جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ نہیں جیس کے میدے کا مسئلہ ہے بس میدے کی یہ فلان چورن دے دو ہو جائے گا ٹھیک اصل میں وہاں تو چورن یا اس ٹائب کی چیزیں دینا بنتی نہیں ہے بلکہ وہاں پہ آنتوں کی سوزش کا علاج ہوگا تو ایک تو یہ ہے اس کی وجہ جو ہے وہ کہ باہر کا کھانا ہے جو گلت کھانا ہے ٹھیک ہے جو کہ نہیں کھانا چاہیے یا اگر کھانا بھی چاہیے تو بہت کم مقدار میں کھانا چاہیے اور زیادہ گوشت ہو رہی ہے کہ گوشت بہت کم کھانا چاہیے اس کے علاوہ بہت زیادہ گرم چیزیں ہیں چھنڈا پانی بھی آنتوں کی سوزش میں بہت نقصاند ہے اور نہیں پینا چاہیے اب یہ بہت زیادہ طاقت والی چیزیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ طاقت والی چیزیں کھاتے ہیں کہ ہم فلان چیز کھائیں ملک شیک پییں فلان فلان کریں ٹھیک ہے پروٹین پوری کریں جسم کی کرنی چاہیے مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے جسم اس چیز کو مانگے گا تو پھر رہنا ساتھ میں ورزش وغیرہ بھی تو رکھیں ساتھ میں اپنا لائفٹائل بھی تو ٹھیک کریں ٹھیک ہے اس چیز کو بھی متنظر رکھنا پڑے گا تو آخر پہ جو سب سے بری بات آتی ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس کی زیادتی ہے جاول زیادی بات ہے کاربو ہائیڈریٹس کا جسے کہتے ہیں کہ امبار ہے آلو ہو گیا گھو بھی ہو گی اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارے برگر وغیرہ یہ اس ٹائب کے شوار میں ہو گئے یہ تقریبا سب انہی اشیاء میں آتے ہیں بیکری کے جو چیزیں آتے ہیں یہ سب انہی اشیاء میں آتے ہیں پھر یہی وجہ ہوتے ہیں کہ جب یہ کاربو ہائیڈریٹس جسم میں زیادہ ہوتے ہیں اور یہی چیزیں پھر یہ ہوتے ہیں کہ شوگر کو جسم میں جذب کرواتی ہیں جب جذب ہوتے تو پھر انسان کا لب لبا بھی خراب ہو جاتا ہے تو عام لفظوں میں یہ ہے کہ یہی سے شوگر پیدا ہوتی ہے یہی سے بلڈ پیشر پیدا ہوگا اس کے علاوہ سکن ڈیزیز سکن کی بیماری آ جاتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ جب آنتوں میں کھانا رکنا شروع ہو جاتا ہے تو عام لفظوں میں جس طرح آپ کسی ڈھیر کے گریب سے گزرے ہیں کہیں گندگی ہو زیادہ تو وہاں آپ کو تھوڑی سی محسوس ہوتے کہ یہاں ہیٹ ہے زیادہ گرمیش ہے زیادہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خمیر ہے وہاں پہ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ان کے آنتوں میں سوزش ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے ہو لیکن اکثر وجوہات میں یہ آتی ہے اور پھر یہی وجہ ہے کہ خارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا جس طرح سبزدیاں آتی ہیں جب تو پھر یہ ایک رات کن کو خارش کے زیادہ مسئلہ بنتا ہے فیٹی لیور سب سے بڑی وجہ فیٹی لیور کی آنتوں کے سوزش ہے واقعی سکن کی بیماریاں فنگس ہو گئی اس کے علاوہ خارش الرجی ہو گئی دپھر وغیرہ یہ سب اسی کی وجوہات ضروری نہیں ہے کہ یہی وجہ ہے لیکن اکثر جو وجہ بانے رہی ہے وہ یہی ہے میدے کے مسائل بھی اسی میں آتا ہے کہ ذریبہ جب کھانا رک رہے اس طرح ہیں میدے کے مسائل بھی آ جاتا ہے کہ گیس ہوگی قبض ہوگی کبھی پکھانا صحیح پوٹیوں میں لگ گیا ہے اور کبھی بالکل آئی نہیں رہا تو ہم اپنے مطبعے کرتے ہیں وہ آپ کو ایک نسخہ سامنے آ رہا ہوگا وید پرہیز آپ کریں یہ میڈیسن استعمال ہوں انشاءاللہ تعالی بیس سے پچھس دن کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو حیرت انگیز ریزلٹ ملیں گے اور ساتھ میں ایک آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں پھل بتا رہا ہوں جو اس مرض کے لیے بالخاصہ طور پر یعنی سپیشلی طور پر جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتا ہے اور وہ پھل ہے امرود امرود آپ استعمال کریں ایسے مریضوں پہ اور تقریبا پاؤ سے ڈیٹھ پاؤ یادہ کلوں کے قریب قریب امرود روزانہ استعمال کرو ہیں اور امرود کچھے نہ ہو پکے ہوئے ہونے چاہیے جن کا رنگ سفیدی مائل ہو وہ سب سے بہتر ہے جو پاک کر سفید ہو گئے ہو نرم ہو تو وہ سب سے بہترین ہے کہ وہ آنتوں کی سوزش کو بھی دور کرتے ہیں اور یہ جو علامت ہوتی ہیں آنتوں کی سوزش میں کہ کبھی بوک بہت ہی اچھی بھلی لگی اور کبھی بلکل ہی نہیں لگی مریض کو بوک بھی اچھی لگتی ہے پخانہ کھل کے جب آتا ہے ایک دن میں تو مریض بھی تسلیم حسوس کرتا ہے اور مریض حسوس کرتا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور باقی جو ساتھ میں میں نے علاج بتایا وہ سکرین پر شو ہو رہا ہوگا تو وہ بھی لازمی بنائیں میڈیسن اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جب علاج اب 20 سے 25 دن کریں گے تو انشاءاللہ مریض بخوب بھی بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اگر مزید کوئی سمجھ نہ ہے تو آپ جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ فیمان اللہ